جب بات ہندوستان اور پاکستان کی آتی نا تو معاملے دونوں سائٹ سے گرم ہو جاتے ہیں ایسے میں ہماری یہ میڈم ایسے میں ہماری یہ میڈم یہ جاننے نکلی کہ کون سے ملک کے اندر لوگ زیادہ دیش بخت ہے کی بھارت اور پاکستان کس کے اندر پیٹری آرٹیزم کا ایک جو فیکٹر ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے انڈیا کے اندر یا انڈیا کے عوام کے اندر یا پھر پاکستان کے عوام کے اندر دیش بختی کے معنی سب کے لئے آلگ آلگ ہوتے ہیں کوئی زیادہ دیش بخت ہوتا ہے تھوڑا کوئی کم دیش بخت ہوتا ہے لیکن موسٹلی دیش بخت ہوتے ہیں اور کچھ گھدار بھی ہوتے ہیں وہ ہر طرف ہوتے ہیں پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد گھدار بھی ہوتے ہیں وہ ہر طرف ہوتے ہیں صحیح ہے لیکن جب بات بھارت اور پاکستان کے گھداروں کی اور دیش بختوں کی ہو تو معاملہ ہو جاتا انٹرسٹنگ ایسے میں مل گئے ہم کو پاکستان کے سب سے بڑے جاہل انسان اور جاہل انسان کی باتیں سن سن کے اگر آپ کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے تو میں اپنی یہ یوٹیوب کی اپنی چیئر چھوڑ دوں گا یہ ویڈیو تو بیسے کافی لمبی تھی اور اس کا اوریجنل ویڈیو کو لیکن آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا لیکن جو چیز ہم کو چاہیے منور انجن کے لیے وہ چیز آپ کو یہی ملے گی وہ اپنی سرزمین کے ساتھ کتنے لائل ہیں کتنے لائل نہیں ہیں یہ تو اس وقت ثابت ہوگا نا کہ وہ پہلے بہترین انسان ہیں کے نہیں اگر وہ بہترین انسان ہی نہیں تو انہوں نے لائل کیا ہونا ہے اگر وہ بہترین انسان نہیں ہے تو آخر پھر کیوں انڈیا اتنا جو ہے اُبھر رہا ہے اور ہر ایک کے سامنے آرہا ہے انٹرنیشنل ہی جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں کتنی جہادی تنظیمیں ہیں ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے پاکستانی ہے کچھ بھی بہت سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر کتنے خطرناک معاملات ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کی فوج چار حصوں کے اندر ڈوائیڈ ہوئی ہوئی ہے اتری چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہے بہرامین سانے بے ارے میرے بھائی چار نہیں تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے میں جانتا ہوں جل سے نہ تھل سے نہ وائو سے نہ لیکن یہ تینوں ملکے ایک یونٹ کی روپ میں کام کرتی اور جو تم پاکستانیوں کو اچھے سے پتہ ہوگے سرجیکل شٹائک کھائی تھی نا بھی تھوڑے دن پر تو بھائی صاحب کو درد ہو رہا ہے ان کو لگا تھا کہ موڈی نے سرجیکل شٹائک کیا تھا تو اس بار ایسا کچھ کرے گا تو اس لئے انہوں نے سب وہاں پر کھڑا کر دیا تام جام پورا ایون افغانستان کی بارڈر سے بھی لاکر کہاں رکھ دیا ایون بلیچے چن میں جو ہے ان کو بھی لاکر کہاں رکھ دیا سارے ٹینک لگا دیئے رادار لگا دیئے سب لگا دیئے اب ہم بجرنگ بلی کی جائے کر کے اوپر سے باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان کی سیاست کہیں اور بیٹھ کے کوئی اور ملک چلا رہا ہوتا ہے ہماری سیاست یہ گیان صرف مدرسوں میں ملتا یہ جہالت بارا گیان صرف مدرسوں آپ ایک انڈیپینڈن ملک ہیں آپ کی فوج اپنی ہیں آپ کے معاملات اپنے ہیں آپ کس کے ذات کمپیر کر رہے ہیں اور کس نے آپ کو کہا کہ بڑا اوجاگر ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں اوجاگر ہو رہا پوری دنیا میں ان کی جگرس ہی ہو رہی ہے مسلمانوں کو انہوں نے زندہ رہنا آرام کیا ہوا ہے مانورٹی کو چھپیس پرسنٹ سے دو پرسنٹ پر یہ لے کے آگئے لیکن مسلمانوں کا جینا ہم نے آرام کیا ہوا ہے کیا لوجیک اپے پاکستانیوں کیونکہ میں چوتیا ہوں میرا دماغ چوتیا ہے وہ بینل اقوامی بین المذہب کو جتنا ناپسند وہ کرتے ہیں جتنا اقلیتوں کو فروغ اور اقلیتوں کا احترام پاکستان میں کیا جاتا ہے اقلیت سے مراد کہ دوسرے مزہب منورٹیز ہاں جی منورٹیز ان کا احترام کیا جاتا ہے بھائیا ابھی تھوڑے دن پہلے دو سرداروں کو گولی ماری ہے شریلنگا ناغرک کو مار دیا اور کتنے ہندو کو گھر اجار دیا بہن بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں ہندووں کی ہندووں کا مندیر توڑا بھی کراچی کے اندر کیا احترام کرتے ہیں چوتیاں مت بناو پبلک کو بیٹھ کے اپنی آوام کو بیپ کو بناو پاکستانیوں میں آم کو نہیں ہندووں کو سجدہ کرنے والی قوم ہو اس کے اندر کیا سنس ہوگی اس کا سنس مٹیریل کیا ہوگا چھوٹے واہے کا پجاما بڑے واہے کا کرتا اور سر پہ جالیدار ٹوپی لگا گے گھومتے ہو تو یہ کونسا سنس ہوپی عمر ہے بھائی جوکر بن کے گھومنے کا اور یہ روزانہ پانچ بار پچھوڑا اوپر اوٹھاتے ہو نیچے گراتے ہو اوپ اٹھاتے ہو گراتے ہو یہ کیا سنس ہوپ عمر ہے بھائی یہ کیا سنس ہوپ عمر ہے اگر کسی کو پتا ہو تو بھائی آپ پتا دے کلتانہ ماں چھوٹ گئی یہ سنس ہوپ عمر ہے ان کے لیے اور نہیں تو کیا سب سے کمال کی بات تو میں آپ کو بتانے بھول گیا کہ بھتوں کے اندر ان کو بھگوان نجر نہیں آتے لیکن مکہ مدینہ میں ان کو بھتوں کے اندر شیطان نجر آ جاتے ہیں یہ ڈبل اسٹینڈر تو دیکھو جب اگر بھتوں میں بھگوان نہیں ہو سکتا تو بھتوں میں شیطان کیسے ہے بھائی لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ریلیجیس جو ایسپیکٹ ہے صرف اسی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر وہ لوگ دیکھیں میری بات سرے اگر فور ایک زبار آپ خود دیکھیں ناکس ہو چکی ہے لیکن ان کی ائر فورس جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑے سروے کے مطابق میں فگوٹ دا نیم لیکن میں نے اس نیوز کو پڑھا ہے کہ ائر فورس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چائنا کو اور کم کرے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کی فوج پوری دنیا میں ایک بیسٹ فوج ہے اس کے عشرے عشیر بھی نہیں یہ ہو سکتے چائنا تو بہت بڑی بات ہے پاکستان کا سب سے بڑا جاہل انسان اگر کوئی ہے تو یہ ہے سر یہ تو آرمی کی بات تیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگئے ہیں یہ تو آرمی کی بات ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ تیکنالوجی کی فیلڈ کے بارے میں آپ کیا سائے گے تیکنالوجی کی فیلڈ میں زیرو بٹا زیرو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے لو بھائیہ آپ ہو زیرو بٹا زیرو سن لو آپ یہ مدر سے چھاپوں نے ٹھپا لگا دیا آپ ہو زیرو بھائی زیرو پاکستان ایک بہت سرونگ پوزیشن پہ ہے رون جا رون جا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا نے تیکنالوجی کی فیلڈ میں دیکھنے کی فیلڈ میں انہوں نے ترقی کی ہے بس تو آپ کو گیا لگتا ہے کہ تیکنالوجی کی فیلڈ میں انڈیا نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا آج کچھ بھی نہیں کیا انڈیا لے بھی ریفیل تیارے بھی ایسا کیوں ہے کہ ہر بڑا آئی ٹی سیکٹر آپ نے آج جیس ٹھینڈر بنایا ہوا ہے یہ بھی آئی ٹی سے مطلق ہے نا چیز جیس ٹھینڈر بنایا ہوا ہے ان کی اپنی پروڈکٹی کو ہی نہیں ہے تمہاری پروڈکٹ ہی نہیں ہے انڈیا والوں ہیں نام خراب کر رہے ہیں انڈیا کا سنوڈ بائی صاحب کا آسمانی گیا یہی تو قیامت ہے میں آپ کو ایک بار بتاتی ہے آپ کو پھر کیوں ایسا پھر کیوں ہے کہ جتنی بڑی آئیٹی کمپنیز ہیں وہ جا کے انڈیا میں انویسٹ کرتی ہیں اپنے ہیڈ آفیسز وہاں لگاتی ہیں آخر پھر ایسا کیوں آج میں آپ کو اس کی بہت بڑی وجہ بتا دوں اس میں پاپلیشن نمبر آف پاپلیشن کا سب سے بڑا سوال ان کے پاس اتنی بڑی پبلک ہے اتنی بڑی پبلک ہے کیونکہ وہ آئیٹی بیس جب کام کرتے ہیں تو وہ بزنس پوائنٹ آویو سے کرتے ہیں وہ وہاں پہ فروغ پا جاتی ہے اسی طریقے سے چینہ آگے نکلے نا وہ کچھ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بنائے تو اس کی پوری دنیا میں بھگ جاتی ہے کیونکہ اس کے اپنی پبلک ہی خریدنا شروع کر دیتی ہے ہماری بائیس کروڑ تیس کروڑ کے آبادی ہے لیکن اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان بھی چھٹے نمبر پر آتا ہے مجھے ایک بات آز تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی دیش کی ترقی کو پوپولیشن سے جوڑ کے کیوں دیکھا جاتا ہے جاپان اتنا سا دیش ہے نننو سا کوئی پوپولیشن نہیں ہے اس کی ساؤتھ کوریا یو ایس یوکے یورپ کے ایسے بہت سارے دیش ہے جو کی ان پاکستانیوں سے اور ہم اندوستانیوں سے بہت آگے ان کی پوپولیشن نہیں کے برابر ہوتی ہے تو ان جائل پاکستانیوں میں اگر کوئی دیش کی ترقی ہے تو اس کے پیچھے پوپولیشن کیسے دیکھتی ہے ہاں ایک پوپولیشن کا ایڈوانٹیج جرور ہوتا لیکن پوپولیشن سکسیج کے پیچھے نہیں ہوتی ہے سمجھے پاکستانی ہو اور تم خود بھی اپنے آپ میں پوپولیشن کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا چھٹا ملک ہو تو تم کو بھی دنیا کی ارث بیوستہ میں چھٹے نمبر پہ تو ہونا چاہیے کم سے کم جائلو پوپولیشن ہے بھئی چھٹے نمبر پہ آ رہا ہے وہ تو دوسرے تیسرے پہ آ رہا ہے وہ دوسرے پہ آ رہا ہے چھٹے پہ آ رہا لیکن پاکستان کے پاس بھی تو پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو ورک فوچ تو پاکستان کے پاس بھی کم نہیں ہے آپ کو کیا کمی اور پاکستان میں اور انڈیا میں کیا کمی نہیں ہے آپ مجھے ایک باہ بتائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھیں موجودہ حالات کو دیکھیں پولیٹیکل سیچویشن کو دیکھیں اور جتنی بھی سیچویشن ہے ایڈوکیشن کی سیکٹر کو آپ دیکھ لیں اور امریکہ نے اس طرح کی حکمرانی کی ہے کہ چالیس سال بقاعدہ طور پر اس ملک کے اوپر مارشلہ لگا رہا ہے ہم نے ہر ملک پہلے یہ بھی کہا کہ انڈیا میں جو حکومت ہے اس کو کوئی اور ملک چلا رہے ہیں یہی چیز اگر آپ یہاں پر امپوز کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں ایڈیوکیشن تو ٹھیک ہے یہاں پر کیوں نہیں ہے اگر کوئی اور ملک چلا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب ایڈیوکیشن کی بات رہی نا تو یہ ہر خطے کے اندر بڑی مزیدار بات ہے میں ایڈیوکیشن کی بات کرنے لگا ہوں اس سے سمنے کی کوشش کی جائے گا آپ یہاں سے ایک مل دور جائیں گی نا تو آپ کا ڈیلیکٹ بدل جائے گا تلفز بدل جائے گا موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جی آپ ممکن ہے کہ سمنہ آباد کے ایرئے میں چلے جائیں تو آپ کا دل کرے کہ میں پڑھنا شروع کر دوں میری بات سمجھ رہے ہیں ہمارے خطے میں صوفیہ اکرام کے ڈیرے ہیں صوفیزم زیادہ رہا ہے اس کا اثر ہے دنیاوی تلیم سے ہم تھوڑا سا دور رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہمارا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی مین سٹرکچر ایڈیوکیشن کا ابھی تک بنا نہیں ہے لیکن اب بن رہا ہے آپ خود دیکھیں آپ میس کام کی سٹوڈنٹ ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے اب آپ کو کون جائلان پڑھ نظر آتا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈگریوں سے تلیمی میار لوگوں کا کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ ان کی sense of humor کو کیوں نہیں دیکھتی وہ جو انسانی سوچ رکھتے ہیں آپ اس سے ان کی تلیم کا اندازہ لگائیں انسانی سوچ کو میں سمجھ گئی لیکن لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ ڈگریز جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیں تعلیم کا میار نہیں دیتے ہیں انگلیش بول لینے سے یا کسی لنگویسٹرک کورس کو کر لینے سے یا اپنی کسی بھی زبان کو اپنے اوپر رائج کر لینے سے آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتے آپ کی تہذیب آپ کی تربیت آپ کا آپ کا بہیوئر یہ آپ کی تعلیم کو جاتا ہے آپ کی بات بلکل بجا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ رائٹ پات پر ہے وہ لوگ کریشن انویشن کی بات کرتے ہیں ڈسکوریز کی انوینشن کی بات کرتے ہیں کیا نئی چیز کر رہے ہیں ہم لوگ ریپ نہیں کر رہے وہ لوگ بہت کرتے ہیں پاکستانی کو ریپ کرنے کی ضرورت بھی کہاں پڑتی ہے بھائی تمہارے تو ماما کا پوپا کا پوپی کا چاچا کا کھالا کا موہا کا نانی کا ماما کا چاچا کا سبھی کا یہ آپس میں گھر میں نپٹا لیتے ہیں ماملے کہاں ضرورت پڑتی بھائی پڑتی نہیں ہے ریپ کرنے کی پھر بھی بہت ہوتے ہیں بھائی ہالز کے اندر باکس کے اندر کوڑے دانوں میں وہاں پہ روزانہ تقریباً پاکستان یہ میرے پاس بھی ایک سروے رپورٹ ہے اس کا منام نہیں لے سکتا بڑی معافی چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک حساس سروے رپورٹ ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نام تو لے گا تو پھر پول کھل جائے گی تقریباً صرف اور صرف ممبئی میں پچیس ہزار نجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان کے اندر ٹوٹل چھیانسی ہزار بچہ پیدا ہوتا لیکن مدرسی شاپ کا گیان دیکھو آپ کی پچیس ہزار ممبئی میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ناجائچ جن کو کچھر میں پھیک دیتے ہیں کوڑے میں پھیک دیتے ہیں آپ گیان مدرسی سے لیا ہے وہ بھی آسمانی کتاب کے جریح ہے تو پھر باتیں بھی ایسی ہوگی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا کرییشن اور انوویشن کی بات نظر آتی ہے ہمارے یہاں پر ریپ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ینگ جنریشن ہماری رائٹ پاتھ ہے ہماری جنگ جنریشن کو کیا ہوا ہے ہماری جنگ جنریشن آپ ٹیپٹا کے ادارے میں جائیں دیکھیں کیسے کیسے کمال کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں ڈرون تیارے تک ہم نے خود بنا لی ہے ہر چیز ہم خود بنا رہے ہیں ہمارے لڑکے بقاعدہ طور کے اوپر پانی سے چلنے والی بیگلی بنا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمارے عشرے عشیر نہیں ہیں بتوں کی پوجہ کرنے والا انسان جس کو اتنی بھی اکل نہیں کہ یہ میرے ہی آت کا بناوا بت ہے اور میں اس کو سجدہ دے رہا ہوں وہ ایجوکیٹڈ انسان نہیں ہے آپ کہاں تھے گیانی بابا بھئیہ بتوں کو سجدہ دینے والے انسانوں تم ایجوکیٹڈ نہیں ہو آسمانی گذاب کو ماننے والے مدر سے آپ نے یہ آپ کو بول دیا دس بات ختم اب آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کرو گے تو وہ بے گار ہے اب آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو گے تو وہ بے گار ہے کیونکہ اس کے دماغ میں برے میں فتر اور یہ فتروں جیسی باتیں کرے گا اور بائی صاحب کو پہلتے ہوئے ایک شاندار سا کمنٹ کر دینا آپ کو بس دو چیزوں کا دیان رکھتا ایک تو آپ کو ہیش ٹک نہیں لگا نا آپ فیش ٹک لگائیں گے آپ کو کمنٹس نہیں جائے گا پبلک نہیں ہوگا دوسرا آپ کو گالی گلوشنی دینی ہے یوٹیوب نے اپنے فیلٹر بہت سٹرونگ کر دیا وہ سارے گائے ہو جاتے پھر بولتا ہوں کہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں میں ہر ویڈیو میں یہ بات اس لیے بولتا ہوں کسی نے اگر پچھلے ویڈیو میں نہیں سنی تو اگلے ویڈیو میں سن لیں تاکہ وہ ان فیچر کسی بھی یوٹیوب ویڈیو پہ وہ کمنٹ کریں تو اس کو پتا رہے ہیں کہ مجھے دو چیزیں نہیں کرنے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈے سے لیٹیو لاتھا رہے تھا جائے ہند وندے مہترام جائے شرام جائے شرام